کچھ پیشنٹس افرانستان سے آتے ہیں کچھ پیشنٹس سن سے آتے ہیں ان کا خوراک کی پریفرنسز ڈیفرنٹ ہیں تو وہی بات ہر ایک کو بتا دینے سے باز کا بات مکمل نہیں ہوتی وہ مینیو ہر ایک کے لئے لاغو نہیں ہوتا جب پروٹین جسم سے بہت زیادہ لیک ہوتی ہے تو ایک بات جو پہلے ذہن میں آتی ہے کہ پروٹین لیک ہو رہی ہے تو پروٹین کا استعمال اتنا ہی زیادہ کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کے یورین میں پروٹین آتی ہے وہ کیا کھائیں آپ یہ اتنا فریقوینٹ سوال ہے اور اس کے اوپر میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بکلٹس بناوں اور وہ چھپوا کے بھی آپ لوگوں کے لئے اس کو پیش کر دوں اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ لیٹس ریسرچ کے مطابق جو اپ ڈیٹ ہے میں اس کو اس کے ساتھ چامل کر سکوں آج کی ویڈیو جو انسی ہے وہ جنرل آئیز آؤٹلائن ہوگی اس کتابچے کا جو فیوچر میں انشاءاللہ آئے گا اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جس کو گردے سے پروٹین لیک ہو رہی ہے اس کی وجہ شگر بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ گردے کا انفیکشن جسے ہم جی این کہتے ہیں گرو میرلون افریٹس بھی ہو سکتی ہے اور بھی کئی وجہات ہیں جن سے ایسا ہو سکتا جب پروٹین جسم سے بہت زیادہ لیک ہوتی ہے تو ایک بات جو پہلے ذہن میں آتی ہے کہ پروٹین لیک ہو رہی ہے تو پروٹین کا استعمال اتنا ہی زیادہ کر دو لیکن پریکٹیکل یہ ممکن نہیں پروٹین کا ضرورت سے زیادہ استعمال پھر وہاں پہ جو گردے کے راستے سے پروٹین کا سپیڈ سے گزرے گی تو وہ بھی جاتے ہوئے گردے کو ڈیمیج کر سکتے تو اس میں پروٹین کا استعمال کچھ لیمٹ کرنا پڑتا لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی بھی ایک لیمٹ ہے فرض کریں پروٹین بہت زیادہ جسم میں کام ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ استعمال کرنی پڑتی ہے تاکہ جسم کا نیوٹریشنل سٹیٹس بھی رہے کچھ ایسی پروٹین ہے جس میں سے سائیڈ افیکٹس کام ہیں جس کے نقصانات کام ہیں جن میں سے ایک جو انڈے کی سفیدی ہے وہ ہے تو ایسے مریضوں کو انڈے کی سفیدی صبح اور شام میں استعمال کرنے کا کہنے سے کچھ نہ کچھ ہلبیومن جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بھی تھوڑا بہت فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے زردی نہیں صرف انڈے کی سفیدی کی بات ہو گوشت کا استعمال اس میں کیا تو ضرور جا سکتا ہے لیکن اس کو کم سے کم رکھیں تو بہتر اور اگر کرنا بھی ہو تو ریڈ میٹ یعنی کہ بیف یا مٹن جنسی اسے وائٹ کریں اور وائٹ میٹ جو انسا استعمال کر سکتے ہیں لیکن مٹن بھی اگر مائنیوٹ کونٹیٹی میں ہے تو وہ جو ہمارا وائٹ میٹ ہے وہ اس کے تقریباً قریب قریب آ سکتا ہے لیکن مٹن کا یا بیف کا زیادہ استعمال عمومی طور پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے سسٹم پر ایس کمپیر ٹو کہ اگر ہم صرف وائٹ میٹ استعمال کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جسم سے پروٹین لیک کتنی ہو رہی ہے یورین کے اندر فرض کریں کسی کے ایک گرام پروٹین آ رہی ہے یا دس گرام یا سپچاس گرام تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورتیں تھوڑی سی فرق ہو جائیں گے اس وجہ سے میں سٹرونگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی کو پروٹین کا پرابلم ہے اور خوراک سے ریلیڈیڈ کنفیوجن ہے تو اپنا ڈیٹا اور تشخیص جب نفرولوجس سے مکمل ہو جائے اور اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال باقی ہو تو آپ ایک دفعہ نیٹریشنس سے ملنا ہے اپنے وزن اپنی عادت گھر کے ماحول آپ کو کیا پساندہ ہے اس کے مطابق ایک آپ کی پرسکیپشن خوراک کی بھی بن جائے ان جنرل ایک امپیریکل کتاب چاہے انشاءاللہ کچھ عرصے میں میں پروائیڈ کر دوں گا لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈیفرنٹ بیک کنڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ پیشنٹس افغانستان سے آتے ہیں کچھ پیشنٹس سندھ سے آتے ہیں ان کا خوراک کی پریفرنسز ڈیفرنٹ ہیں تو وہی بات ہر ایک کو بتا دینے سے باز کا بات مکمل نہیں ہوتی وہ مینیو ہر ایک کے لئے لانگو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے پروٹین کا استعمال جونسا ہے وہ اتدال کے ساتھ کریں اور گوشت کا استعمال کم کریں انڈے کی سفیدی کا مسکن دن میں دو دفعہ استعمال کریں اس سے پھر آپ کے جسم کی پروٹین جونسی ہے وہ کسی حد تک تھوڑی سی کمپنسیٹ ہوگی مکمل علاج ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے صرف پروٹین کا انٹیک کم کر دی اور سمجھ رہے ہیں کہ یورین کی پروٹین رک جائے گی اس کا علاج اپنی جگہ ہے اور خوراک جونسی ہے وہ صرف سپورٹ کے طور پر ساتھ استعمال ہوگی اس کے بارے میں بعض لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ایکزیکلی وان گرام پر کیجی کے حساب سے پروٹین کھانی ہے اس سے بھی اوپر یا اس سے نیچے تو جنرلی وان گرام سے میں نیچے پروٹین جونسی ہے اسے ریکمینڈ کرتا ہوں ایون پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ سیون فائیو گرام پروٹین اس سے اوپر جانے سے پروٹین یوریا اُلٹا بگڑ سکتا ہے کریٹنین اُلٹا بگڑ سکتی ہے تو کوشش کریں کہ پروٹین کا استعمال تھوڑا سا لیمٹ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں موسیقی